موسیقی 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 کے لئے میں تمہاراastes ایک لٹر کے اندر اپنے رائیڈ پوری کرنی ہے ویسے تو میں آپ کو بتایا کہ ٹینک میں پوری کرتا ہوں لیکن اس بار جو ہے وہ سین یہ ہے کہ ایک لٹر پیٹرول ہے اس میں سے آپ کو میں ایکزیکٹ ہندر پرسند ہوں گا کہ آپ لوگ کتنی رائیڈ دے سکتے ہیں تو ابھی اپنا سیکنڈ رائیڈ کے انظار کرتے ہیں وان آور لیٹر گھنٹہ ہونے کو ایسے ہی رائیڈ ہوگی مجھے نہیں ملی مگری پر ٹائم ہوگے تو مگری پر نماز پٹھتے ہیں اپنا سیکنڈ رائیڈ ہوگی تو میں اتحاد کر رہا ہوں کہ زیادہ نہ دور نہ چلا ہوں بائیک کیونکہ یہ سین ہوگا کہ اگر زیادہ مطلب چلانے شروع کر دوں گا رائیڈ دھونے کے چکر میں تو پھر یہ ہوگا کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا اور مجھے رائیڈ بغیرہ نہ صحیح طرح سے ملیں گے تو ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر نماز کے بعد رائیڈ پھونتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ یئرز لیٹر سانی اندلی اللہ جو ہے سیکنڈ رائیڈ مل چکی ہے تو ابھی لے کر چلتا ہوں یہ کوڑیئر ہے تو یہ لے کر چلتے ہیں پھر وہاں پہ دروپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پوائنٹ پانتے ہیں کہ یہ پوائنٹ پانتے ہیں کیونکہ بہت دور ہے تو ابھی بڑا بیٹ پین ہوگا ہے ایفیو مومنٹس لیٹر کین اس دات جمالا جوہ ربا بنا فی القلب تیلانا نوضن ناسبنا لیٹر جو آرام دلاللہ جو ہے پھر نی سیکنڈ رائیڈ کمپلیٹ کر لیے ٹھیک ہے اور یہ رائیڈ زوچینہ یہ کافی مطلب کہ بھڑی رائیڈ تھی تو سینیہ کہ ابھی میں آگیا ہوں اہتر ایف فائیو میں ہوں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے گھر تک جا سکتا ہے بائک نہیں جا سکتا کوشش کریں گے گھر تک کی ملے رائیڈ تو فوراں نہ بھائی پہ جائیں اور آگے پیچھے نہ گھومیں کیونکہ پیٹرول کرنا کوئی نہیں پتا اگر کم بھی ہو گیا تو سو روپے کا ڈالوا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں گے گھر تک پہنچے باقی خیر ہے ہماری بعد میں سکی ٹینک وغیرہ فل کرا لیں گے تو ابھی انتظار کرتے ہیں سیکنڈ رائیڈ کا جیسی ملتی ہے تو پھر انشاءاللہ لے کے نکلتے ہیں اور عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہو گئے تو نماز بھی پڑھنی ہے ابھی دیکھتے ہیں ہاں پہ مسجد وغیرہ تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں عشاء کی ساتھ ہی رحمد اللہ جو ہے ہمیں اپنی تھرڈ رائیڈ مل چکی ہے ٹھیک ہے گھر کے پاس ہی کی ہے تو ابھی بھائی کو لیتے ہیں اور نکلتے ہیں اور ساتھ نماز بھی بھر جا کے پڑھیں گے کیونکہ بھی رائیڈ مل چکی ہے اور کوشش کریں گے اگر سوک اپ اٹر روڈ الوا لیں زاکر راستے میں یہ نوکے بند نہ ہو جائے کیونکہ رائیڈ بھی ہے ساتھ وہ بھی بندہ خوار ہوتا رہے گا تو بھائی کا انتظار کر رہو میں آتے ہیں تو پھر لے کے نکلتے ہیں لیتے فانیلی عرمت اللہ ہم نے اپنی تھرڈ رائیڈ کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو ٹوٹل مجھے تین رائیڈز ملی ہیں ان تین رائیڈز کے کتنے پیسے ہوئے میں آپ کو گھر جا کے بتاؤں گا تو ابھی لکلتے ہیں گھر تقریبا ٹائم ہو رہے نو بچ کے پیسہ لیسنٹ تھا اور رشاہ کی نماز میں نے پڑھی ٹھیک ہے تو بھی چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بھوپ بہت زیادہ لگی ہے اور رشاہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ٹوٹل ارنگ کتنی ہوئی ہے اور ٹھارا نہ کیا سکتا ہوں بھوپ 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 بہت کتنی ہوئی ہے کہ یہ جو میں نے لگائی ہے نا ویڈیو جس کا پہلے کہا الحمدللہ فرس ریڈ تو یہ جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا جو ریڈی کا پہلے کہ 135 ہے جیس طرح تو یہ جو کسٹومر کی جو ہوتی ہے نا پیسنجر کی مطلب جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے 135 میں تو جو ایکسپٹ میں نے کیا وہ 1500 میں کیا ٹھیک ہے اس میں جو ہوتے ہیں نا میں اپنے ریڈز لگاتا ہوں 315 آ رہی ہے تو آپ لوگ یہ نہیں کہے کہ یہ تو مطلب 1200 بنتے ہی نہیں ہے کس طرح بنتے تو یہ آ رہی تھی 315 میں جو میں نے ایکسپٹ کی ہے وہ کیے ساڑھے 300 میں اسی طرح یہ نیچے پانسو چھولہ تو وہ جو میں نے کیا وہ کیے ساڑھے چھے سو تو یہ اس طرح ہے وہ بھی بلوگ ایڈٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں بتا دوں کہ بھائی لوگ کنفیوزن ہو کہ یہ بول کچھ رہے تھامنے لگوچ ہے اور بنا کچھ رہے جو سمجھ آگئی ہوگی جو ریڈز لے کے میں واپس آگیا تھا ابھی نیکس دی ہے ٹھیک ہے تو میں بہت تکا ہوا تھا پھر میں نماز پڑی اس کے بعد کھانا پہلے کھانا کھایا نماز پڑی سورس ہو گئے تھے تو سینی ہے کہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ مجھو ٹوٹل کتنی ریڈز مینی تھی پہلی مجھو ریڈز ملی تھی اپنے گھر کے پاس سے ملی تھی سورس ہو گئے تو اس کو لے گئے پھر وہاں میں نے اندزار کیا کیا میں نے کہا لیٹر پیٹرول پہ لگا تھا تو زیادہ آگے ٹریول نہیں کریں گے کیونکہ یہ نہ ہو کیا دی راستے پیٹرول ختم ہو نہ پھر مسئلہ ہو جائے تو پھر میں وہاں پہ کھڑا رہا ہوں تقریباً کوئی گھنٹہ کھڑا رہا ہوں مجھے ریڈ وغیرہ نہیں ملی تا پھر کیا ہوا کہ میں نے نماز پڑی مغرب کی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں کھڑا ہو گئے تقریباً پندرہ بیس منٹ میں پھر کھڑا ہوں گا پندرہ بیس منٹ کھڑا ہونے کے بعد مجھے ملی صدر سے فائیو کی تو وہ بندہ جا رہا تھا تقریباً ساڑھے چھے سو روپے میں ٹھیک ہے میں سمجھا کہ رائیڈ ہے اس نے رائیڈ بک کرائی تھی تو بعد میں جب گیا تو اس نے کہا کہ یہ لیمپ ہے آپ نے لے کے جانے فائیو میں تو ساڑھے چھے سو روپے اس سے لیے میں نے پھر میں نے کہا یار وہاں سے تو بڑی مشکل ہوتی ہے فائیو سے ڈھوڑنا کیونکہ مجھے رائیڈ ملنی تھی میں نے کہا خیر یار ساڑھے چھے سو آ رہے ہیں کر لیتے ہیں تو وہی لیٹر میں میں گیا ہوں پھر ادھر فائیو وہاں سے میں نے رائیڈ وغیرہ لیے تو وہاں سے میں نے کہا چلو نماز پڑھتا ہوں اب نماز پڑھنے کے لیمیں جائی رہا تھا تو اتنے میں نہ میرے گھر کے پاس ہی آ رہی تھی بلکل ساڑھے تین سو روپے میرے رائیڈ پشاور روڑ کے پر تو ادھر میں نے پکڑا بندے کو میں نے کہا یار اس کو لے جاتا ہوں تاکہ نہ بس گھر پہنچوں پھر وہی پہ نہ نماز پڑھوں یا ادھر پاس پاس تو پھر اس بندے کو ساڑھے تین سو میں نے اٹھایا اور ڈیرائیٹ اپنے گھر کے پاس چھوڑا پھر میں گھر آ گیا تو ٹوٹل جو مجھے رائیڈ ملی تھی وہ تین ملی تھی ٹھیک ہے خواری بہت زیادہ ہوئی تھی کل اور میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یار سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو یہ بات ضرور ہوتی ہے اب دیکھیں مجھے ڈیرڈ سو روپے پہلے کے ہوئے تھے دو سو روپے تو سینئے تک نا میں انتظار کر 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 تو میں نے کہا یار اب صدر سے ملتی ہے تو ڈیریکٹ میں گھر چلا جوں گا لیکن اللہ زالہ کچھ اور منظور تھا تو پھر مجھے اسی طرح رائیڈز ملی ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ minimum rates ڈالا کریں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ رائیڈز ملا کریں تو سینئے تک پھر میں نے جو ہے تین رائیڈز ٹوٹل لی ہیں اس میں تین سو روپے کا پیٹرول تھا ٹھیک ہے اور جو ٹوٹل میری ارننگ ہوئی یہ وہی ہے ٹویل ہنڈر ٹھیک ہے بارہ سو روپے یہاں پہ میں سکرین شوٹ لگا دوں گا جو ہوئی ہے مطلب ارننگ نا تو وہ ٹوٹل تھی بارہ سو روپے تو الحمدللہ تین سو روپے آپ لوگ اس سے نکال دیں تو پیچھ رہ جاتے ہیں نو سو روپے ٹھیک ہے تو نو سو روپے جو ہے وہ الحمدللہ پروفٹ ہوئے باقی یہ ہے کہ اس میں سے آپ لوگ نکال دیں کس کا فرچہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے جو ہے ایم بیز وغیرہ مطلب کارڈ وغیرہ بھی لوڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے زیادہ کتنے ہزار روپے کا کارڈ ڈور ہوتا ہے تو پورا مہینہ وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو سینی ہے کہ اس کے آپ لوگ نکال دیں زیادہ سو دو سو روپے تو نا نا کرتے پہ بھی آپ لوگ میکسیم میکسیم آٹھ سو روپے جو ہے وہ میری الحمدللہ جو ہے پروفٹ ہویا اور وہ بھی صرف تین ریڈز کے میں آپ لوگوں بتا رہا ہوں جو میں نے شروع کی تھی چھے بیس پہ اور ختم میں نے کی تھی تقریباً ساڑھے نو ایک بہو ہی گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ سارا سین ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور بھی آپ لوگوں کو کوئی کومنٹ سیکشن ہو کومنٹ سیکشن میں سوال آ کرنے پوچھنو تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا جو میں نے ارننگ وغیرہ کی میں نے آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں مطلب تین ریڈز میں نے لی تھی کتنا میرا کرچہ ہوا اور کیا کیا سارا سین تھا ٹھیک ہے اور خوش کیا کریں کہ مطلب کہ چھوٹی سی چھوٹی ریڈ دکھا کریں کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں فار ایزمپل اگر ایک بندہ مجھے دے رہے کہ آپ نے جانا ہے فار ایزمپل صدر سے جانا ہے آپ نے جانا ہے ایف ٹین جانا ہے فائیف تو وہ آپ کو زلزل پیسے دے گا وہ تین سو ر ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو جو بتا رہو نا ریل وہ تین سو روپے دے گا تو سین یہ کہ اگر آپ لوگ فار ایزمپل لیتے ہیں ویسٹی 3 سے ویسٹی 3 سے لیتے ہیں صدر کی تو یہ تقریباً آلموس ڈسٹنس بنتا ہے آپ کا آٹھے کلومیٹر بنتا ہے ٹھیک ہے اور آٹھ کلومیٹر کے آپ کو مل گئے ڈیڑھ سو روپے پھر آپ لوگ دوبارہ گئے تو سولہ کلومیٹر کے آپ کو مل گئے تین سو روپے مطلب آنا جانا اگر آپ لوگ انہیں کرنا ہے ویسٹ در سے لے کے ایف ٹین کا یہاں تھوڑا سو زیادہ ڈسٹنس بنتا ہے ٹھیک ہے رش بغیرہ بھی ہوتی ہے بیچ میں جو ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ لیٹ پہنچیں گے اس میں آپ کو پیٹرول کنزمچن بھی زیادہ ہو جاتی تو جو بڑی ٹائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پیسے آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سین یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بچت بہت کم ہوتی ہے جو چھوٹی رائٹ ہوتی ہیں اس میں آپ کو بچت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوش موسیقی